شیورات سنگھ جی کو شنبارہ کا بہت شوق ہے اور شنبارہ ایک ایسا زلہ ہے جہاں سب ودھائی کانگریس کے ہیں شنبارہ ایک ایسا زلہ ہے جہاں ماں پور کانگریس کا ہے شنبارہ ایک ایسا زلہ ہے جہاں زلہ پنچائت بھی کانگریس کی ہے اور شیورات سنگھ جی کل آئے تھے شیورات سنگھ جی آئے تھے اور کہا کہ میں کملنات کی راجنیتی کو گارنا چاہتا ہوں کملنات کی راجنیتی کا انت چاہتا ہوں میں ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا پر شبزاد سنگھ جی آپ گھرنا چاہتے ہیں میں بھی گھرنا چاہتا ہوں میں مہنگائی کو گھرنا چاہتا ہوں میں بیرزگاری کو گھرنا چاہتا ہوں میں کسانوں کے انے کو گھرنا چاہتا ہوں آپ کو تو خوشی اس میں ہے کہ کملنات کی راجنیتی کو آپ گھریں گے کمالنات کی بات کی راز نیتی کا آپ اند کریں گے شیورات جی ہم مل کے آپ کی راز نیتی کا اند کریں گے یہ پردیش کی جنتہ یہ پردیش کی جنتہ بہت سمجھدار ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے آج ہر مداتا کے سامنے چنوٹی ہے کہ ہم اپنا پردیش کیا سے سرکشت رکھیں اٹھارہ سال ہو گئے بھارتی یہ جنتہ پارٹی کی سرکار رہے پندرے سال پندرے مہینے کانگریس کی سرکار تھی جس میں سے ڈھائی مہینے آچار سہی تھا اور لوگ سبا چھڑام میں گئی کانگریس کی سرکار نے اپنی نیتی اور نیت کا پریچے دیا اگر ہم نے کسانوں کا کرز ماف کرنے کی شروعات کری پہلے کش میں میں نرسنگ پور کو کہنا چاہتا ہوں پہلے کش میں ہم نے چونتیس ہزار کسانوں کا کرزہ ماف کیا کیا یہ پہلا کش تھا اور میں نے کہا تھا کیبل ڈیفولٹر کسان نہیں پر جن کا چالو کھاتا ہے ان کسانوں کا بھی کرزہ ماف کریں گے یہ نرسنگ پور کا بزار چلتا ہے جب کسانوں کے جیب میں اور یہ کرشی زلا ہے یہ تو کرشی پتہ زلا ہے جب کسانوں کے جیب میں کچھ ہوتا ہے پیسے ہوتے ہیں کھریدنے کی طاقت ہوتی ہے تب ہی یہ نرسنگ پور کا بزار چلتا ہے ہمارے کرانے کی دکان گاؤں میں تب چلتی ہے جب کسانوں کے جیب میں پیسہ ہوئے ہمارے بچے اچھی پڑھائی کر سکتے ہیں اچھی کپڑے پہن سکتے ہیں جب کسانوں کی جیب میں پیسہ ہوئے ہم نے شروعات کری تھی ستائیس لاکھ کسانوں کا کردہ مات کیا پورے پردیش میں یہ ایک شروعات تھی یہ پہلا کس تھا دوسرا کس چالو تھا جب ہماری سرکار نہیں ہائی سودا کیا سرکار گرائی میں بھی سودا کر سکتا تھا میں مکہ منتری تھا پر میں نے تیہ کیا کہ میں سودے کی کرسی پر نہیں بیٹھوں گا میں مدی پردیش کی پہچان میں مدی پردیش کی پہچان سودے کی راجنیتی سے نہیں بنانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے چھاتی ٹھوک کر کہہ سکے ہم مدی پردیش سے ہیں ہم سودے کی راجنیتی نہیں کرتے یہ ہم نے اپنے ساڑھے گیارہ بہینوں میں اگر سو یونٹ سو روپے بجلی دی آپ اس کے گواہ ہیں مجھے گواہی نہیں چاہی اگر پینشن بڑھائی کونسا پاپ میں نے کیا کونسا گڑا میں نے کیا کونسا پاپ میں نے کیا کہ گاؤ شالہ بنائے ایک ہزار گاؤ شالہ بنائے جو مدی پردیش کے اتیاس میں نہیں بنے کونسا گناہ کیا میں نے بجلی دے کے کونسا گناہ کیا کونسا پاپ کیا میں نے اور آپ تو میرے پڑوسی ہیں آپ جانتے ہیں کہ کمالنات کے اوپر میرے راجنیتی جیون میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا آپ تو چھنبارہ کے پڑوس کے ہیں پر شیفرات سنگھ جی نے کہتے ہیں کمالنات حساب دیں بھئی شیفرات جی اٹھارہ سال کا آپ حساب دو آپ اٹھارہ سال کا حساب دو آپ نے دیا کیا میں تو پوچھتا ہوں آپ نے مہنگائی دی آپ نے بیروزگاری دی آپ نے رشتہ چار دیا شیفرات سنگھ جی آپ نے گھر گھر میں شراب دی دی تو شیفرات سنگھ جی آپ حساب دے جیے آپ آج یوجنائی بنا رہے ہیں آج شیفرات جی گوشناوں کے نشے میں ہے گوشناوں کے نشے میں ہے کی چناب دیکھ رہے وہ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں جانتے ہیں کی کیا ہونے والا ہے تو گوشناوں کے نشے میں ہے ماتا ہوں ہماری بہنوں کو یہ ایک ہزار روپے دیں گے مہنگائی کتنی بڑی ہے گیس کا سلنڈر کتنی بڑا ہے پانچ سو سے ابھی آپ جانتے ہیں کیسے پانچ سو سے اب کیا گیارہ بارہ سو بارہ سو روپے ہے ساڑھے گیارہ سو روپے اتتا تو بڑا دیا مہنگائی بڑا دی اب آپ کہتے ہیں ہم آپ کو ایک ہزار روپے دیں گے اور وہ بھی ان شرطوں پر یہ ان شرطوں پر ان کی سرکار تو بننے والی نہیں ہے تین چار مہنے بعد یہ کہیں گے کہ یہ آپ نے غلط کا فارم بڑھ دیا پیسے لوٹا ہو یہ کہیں گے مائلہ کو پیسے لوٹا ہو سابدان رہیے گا گھر میں مائلہ کو سابدان کر لے جی گا اور یہ کہتے ہیں ہم گیارہ سو دیں گے ہم ہزار روپے دیں گے ہماری سرکار کانگریس کی سرکار آئے گی ہم پندرہ سو روپے ہم دیں گے مائلہ کو اور پندرہ سو روپے چاہیے بتائیے پندرہ سو روپے مائلہ کو چاہیے اور گیس سلنڈر گیس سلنڈر سلنڈر کتا کتا گیس سلنڈر پانچ سو روپے میں دیں گے پانچ سو روپے میں چاہیے نا تو آج میں گوشنا کرتا ہوں اپنے پڑوس کے جلے میں اس پبتر بھومی میں اس نرمدہ کی بھومی میں کہ ہم گیس کا سلنڈر پانچ سو روپے میں دیں گے شیورات سنگھ جی اب آپ کے جھوٹ کا گھڑا بڑھ گیا ہے بیس ہزار گھوشنائے کریے ہیں روز گھوشنائے کر رہے ہیں کبھی کہیں گے اس کا پینشن بڑھا لیں گے ابھی ان پی کہہ رہے تھے کتا کرزہ لیا میں تو مانتا کرزہ لو عثیتی شکشکوں کو بڑھ لو سنبیدہ والوں کو کو کچھ ریلیف دے دو پر کرزہ آپ لیتے ہیں کس لیے لیتے ہیں میں بتاتا ہوں بڑے بڑے ٹھیکے دینے کے لیے پیسلے چھ مہینوں میں آٹھ مہینوں میں کتے بڑے بڑے ٹھیکے دیئے ہیں اس پر ایڈوانس دیتے ہیں وہ ایڈوانس سے ان کی کمیشن آتی ہے یوجنا تو ختم ہو جاتی ہے ان کی کمیشن تو ان کی جیب میں ہوتی ہے یہ کرزہ اس لیے لے رہے ہیں تو میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا آج ہمیں اپنے سلسکرتی کو جیوت رکھنا ہے ہم الگ الگ سامات سے ہیں الگ الگ دھرم سے ہیں میں ہندو ہوں میں گرب سے کہتا ہوں میں ہندو ہوں پر میں بے کف نہیں ہوں یہ بات کم اندے کی ہے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ کس پرکار کس پرکار آج ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے آج سب سے بڑی چمتہ مجھے یہ اتی اتصائی نو جوانوں کی ہے ہمارے کرشی چھے میں نیائے ہوئے ہمارا یہ نرسنگ پور زلہ تو پورا کرشی پدائے زلہ ہے مدد پردیش میں ستر پردیشت ارث بیوستہ کرشی چھے پردہ دھاری تھے اور جب تک ہمارا کرشی چھے مضبوط نہ ہوئے ہماری ارث بیوستہ مضبوط نہیں ہو سکتی مجھے چنتا ہے سب سے بڑی چنوٹی ہے ہمارے یہ ان نو جوانوں کی ان نو جوانوں کی بھوش کی یہی نو جوان مدد پردیش کا نرمان کریں گے بھوش میں نرسنگ پور کا نرمان کریں گے بھوش میں آج آج اگر ہمارے نو جوان کا بھوشی اندھیرے میرا تو کیسا نرمان ہوگا مدد پردیش کا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی نویش نہیں آتا جو اپنا سمان بیچتا ہے ٹامل نادو اور کیرل میں وہ اپنا اوڈیوگ لگاتا ہے پنجاب اور ہریانہ میں کیوں کیونکہ کسی کو پردیش پر بشواس نہیں میں مکھے مدری تھا میں نے کہا کہ میں پردیش کی نئی پیچان بناوں گا کیونکہ نیویش تب ہی آئے گا نیویش بشواس سے آتا ہے یہ ناتک کرنے میں یہ شیورہ سنگی جو ناتک کرتے ہیں انویش سمیٹ کے نام پر اس سے کوئی نیویش آئے گا لوگوں کو بشواس ہونا چاہتا ہے یہ پردیش میں نیویش آئے گا تو ہمارے نو جوانوں کو موقع ملے گا آرثک گتیبیدی بنتی ہے ایک اوڈیوگ لگتا ہے کتی آرثک گتیبیدی بنتی ہے کوئی گاڑی چلا لیتا ہے کوئی ڈابا کھول لیتا ہے آرثک گتیبیدی بنتی ہے تو آج ہمارے نو جوانوں کی بھوشش کی سب سے بڑی چنوٹی ہے کیسے ہمارے نرسی پھور میں اوڈیوگے کرن ہوئے کیسے ہمارے مدی پردیش میں اوڈیوگے کرن ہوئے ہم نے یہ گوشنا کریں گے ہم ٹیکسٹائل پارک بنا رہے ہیں ٹیکسٹائل پارک میں یہ شراب کی کار کھانے لگوائیں گے یہ کہیں گے اوڈیوگے پارک لگا رہے ہیں گوالیر میں مالنپور میں لگا مالنپور کا آج کیا حال ہے کار کھانے بند یہ آج حال ہے تو میں تو آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں آپ یہ تصویر رکھ لے جیے گنہ کی تصویر بھی رکھ لے جیے آج کیسے کسان کو بھٹکنا پڑتا ہے ابھی میں سن رہا تھا یہ یہاں کی بات نہیں ہے یہ پوری پردیش کی بات ہے بیج اور خات کے لیے سائی بیج کے لیے گنہ کے اچھے بیج کے لیے خات کے لیے مولے کے لیے ہمارے مالوہ نمار میں لیسن ایک روپے کلو بھی کا ٹیماتر کا حال لے جیے ٹیاز کا حال لے جیے جہاں دیکھو گھیوں کا حال دیکھئے آج گھیوں کیوں نہیں سائی مولے ملتا یہ کہیں دیکھئے آج ہمارے کسانوں کے ساتھ کتاں نیائے ہو رہا ہے میں تو آپ سے انتوے ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں یہ تصویر اپنے سامنے رکھ لے جیے یہ تصویر اپنے سامنے رکھ لے جیے تیہ کریے کہ آپ مد پردیش کا ببشی کیسے سرکشت رکھیں گے کمالات کا ساتھ مت دینا کانگریس کا ساتھ مت دینا پر سچائی کا ساتھ دینا آپ سچائی کا ساتھ دیں گے تو ہمارے اور ہمارے مد پردیش کا ببشی سرکشت رہے گا بہت ساری باتیں کہیں بہت سارے لوگوں کی مانگیں ہماری اول پینشن ٹھکیم کی مانگیں اس کی تو گھوشتیاں میں نے کر دی کہ کتاں انیائے ہیں ہر چھیتر میں انیائے ہیں ہمارے آؤٹسورس والوں کے ساتھ کتاں انیائے ہیں یہ سب باتیں آپ سب کے سامنے ہیں رکھ لے جیے گا یہ تصویر اپنے سامنے سچائی کا ساتھ دے جیے گا اور آپ نے سچائی کا ساتھ دیا کیول نرسنگ پور زلے کے ہر بدان سوا کا جنڈا ہمارے مد پردیش کی بدان سوا میں لرائے گا اور آپ ہمارے سنسکرتی کی رکھشت بنیں گے آپ سب کا بہت بہت دنے والے بہت بہت دنے والے بہت بہت دنے والے کامل ناچ جیلا کانگریز کمیٹی کی طرف سے